تو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم بیراج نام کے آدمی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایک پروفیسنل فوٹوگرافر ہے اور بیراج فلحال تو اپنی بیٹی ماہی کو لینے کے لیے سکول آیا ہوا ہے لیکن ماہی کا رنگ اترا ہوا تھا وہ تھوڑی اداس سی تھی اور بیراج اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا اور جب بیراج اسے گھر لے کر جاتا ہے عورت سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے جس پر ماہی اسے برون نام کے لڑکے کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ آج کلاس میں فسٹ آیا ہے اور میں سیکنڈ یہ بات ماہی اپنے دادا جی مطلب بیراج کے پاپا کے سامنے بتا رہی ہوتی ہے تو ماہیاں دن بھر ہی سیڈ رہتی ہے جو کہ بیراج کو اچھا نہیں لگتا اس لیے بیراج جو ہے وہ ماہی کو ایک کہانی سناتا ہے اور ماہی کو کہانیاں سننا بہت پسند ہے جو بھی بیراج کہانیاں سناتا ہے ان میں جو بھی کیریکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے من میں ایمیجنگ کر لیتی ہے اور کہانی میں جو بھی ہیرو رہتا ہے ماہی اسے دیکھ کر ہمیسہ اپنے پتا مطلب بیراج کو ہی ایمیجنگ کرتی ہے تو یہاں پر بھی بیراج جو ہے وہ ماہی کو ایک بہت اچھی کہانی سناتا ہے لیکن ہر وار کی طرح اس کہانی میں بھی ماں نہیں تھی اور یہاں میں معلوم چلتا ہے کہ بیراج نے ماہی کو اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے یہاں تک کہ اس کی کہانی تک میں ماں نہیں ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں بیراج کے پتا باہر سے کھڑے ہو کر سنوی رہے تھے اس لئے وہ بیراج سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کہیں نہ کہیں اپنی ماں کے بارے میں کچھ تو بتانا ہی چاہیے اور ساتھ ہی ان دونوں کی باتوں سے میں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ ماہی بیمار ہے اور اس کے لنگس خراب ہے اور وہ لوگ ڈانر ڈھونڈ رہے ہیں جس کے بعد ماہی بیراج سے پھر سے اپنی ماں کے بار میں پھوچھتی ہیں لیکن بیراج اس سے کہتا ہے کہ اگلی بار اگر کلاس میں تم فرسٹ آوگی تو میں تمہاری ماں کی کہانی جرور سناؤں گا اور اتنا کہنے کے بعد ماہی جو ہے وہ اگلے ہی دن سے پڑھائی پر دھیان دینے لگتی ہے اور اب اسے کسی بھی حالت میں اگلے ٹیسٹ میں فرسٹ آنا ہے کیونکہ ماہی اپنی ماں کی کہانی سننے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اس لئے وہ خوب پڑھائی کرتی ہے اور زفرزلٹ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماہی اس بار فرسٹ آئی ہے اس لئے ابراد کو وہ اپنے پتا کے پاس جاتی ہے اور اسے ماں کی کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے لیکن یہاں پر بیراج اپنا بادہ توڑ دیتا ہے اور وہ ماہی کو کوئی بھی کہانی نہیں سناتا ہے اور سونے کے لیے چلا جاتا ہے جب اگلی صبح ہوتی ہے تو بیراج کے پتا بیراد سے کہتے ہیں کہ ماہی اور پلوٹو جو کی ان کا ڈاگی ہے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں میں انہوں نے بہت دیر تک ڈھوننے کی کوزس کی لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملے جس پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ماہی جو ہے وہ اپنے ڈاگی کو لے کر یہاں سے کہیں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے پتا سے گصہ ہے اور جب وہ اپنے ڈاگی کو لے کر سڑک کروس کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے اس کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور اسے یہاں پر یسنا نام کی لڑکی نے بچا لیا تھا تو یہاں سے یسنا جو ہے وہ ماہی کو ایک کافی سوپ لے جاتی ہے جہاں پر کی ماہی جو ہے وہ یسنا کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پتا نے اسے ماہ کی کہانی سنانے کا بادہ کیا تھا لیکن وہ اپنے بادے سے مکر گئے ہیں جس پر کی یسنا بھراج کے پاس کال کر کے اسی کافی سوپ میں بلا لیتی ہے کہ ماہی جو ہے وہ میرے پاس ہے اور وہ بلکل سیف ہے تو جیسے ہی براج یہاں پر آتا ہے تو ماہی تو سربات میں براج کو خوب چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنی لڑکی کو ایسے کیسے اکیلے چھوڑ سکتے ہو جس کے بعد وہ براج سے کہتی ہے اور جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے اس کی ماہ کی کہانی سناؤگے تو تمہیں سنانا چاہیے کیونکہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اگر تم اس بادے کو توڑتے ہو تو آگے ماہی بھی یہی سکے گی تو یسنا کے کہنے پر براج ماہی کو کہانی سنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کہانی کو نور میں شروع ہوئی تھی اور میں نے جب تمہاری ماہ ورسہ کو دیکھا تھا تو مجھے اس سے پہلی نچر والا پیار ہو گیا تھا لیکن تب ہی یہاں پر ماہی جو ہے وہ کہانی سٹاپ کر دی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارا کریکٹر تو پٹ کر دیا ہے لیکن میں اپنی ماہ کے کریکٹر میں کسے دیکھوں جس پر کہ یسنا کہتی ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتی ہو اپنی ماہ کے روپ میں جن کا نام برسہ ہے تو پھر سے کہانی سروع ہوتی ہے اور اس بار ماہی جو ہے وہ یسنا کو برسہ کی روپ میں دیکھنے لگتی ہے کیونکہ وہ ایمیجنگ کرتی ہے تو براج اب کہانی آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تب بھی ایک پروفیشنل فوٹو گرافر تھا اور جب اس نے پہلی بار برسہ کو دیکھا تھا تو وہ اس کی بہت ساری خوبصورت سی فوٹوز کلک کرنے لگا تھا لیکن یہ سب کچھ برسہ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا لیکن جب برسہ نے اس کے کیمرے میں اس کی فوٹوز دیکھی تو اسے بڑا اچھا لگا تو اسی طرح سے کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر کی دونوں تھوڑے تھوڑے کلوز آنے لگے تھے کچھ دنوں کے بعد یہاں پر براج نے برسہ کو پرپوس کر دیا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے لیکن برسہ کو پیار پیار میں بلیب نہیں ہے اور وہ براج کو دوست بنانا چاہتی تھی اور برسہ پیار میں بلیب اس لیے نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے ماتا پتا کا ڈیورس ہونے والا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ سائد سائد سدھا جیسی چیچ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ایک سمیہ کے بعد انسان کا من بھری جاتا ہے تو برسہ براج کو دوست بنا لیتی ہے اسی طرح سے بو لوگ کچھ دن بتاتے ہیں وہ لوگ بہت ہی اچھے دوست بن چکے تھے لیکن نزدیکیاں دھیرے دھیرے کم بھی ہونے لگی تھی دونوں کہیں نہ کہیں اب ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے اور برسہ کو بھی اب پیار پر بلیب ہونے لگا تھا اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں سادھی کر لیں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد سادھی کی تیاریہ شروع ہو جاتی ہے اور براج اور برسہ کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ برسہ کی ماں اس سادھی کے پوری طرح سے خلاب تھی کیونکہ براج جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کرتا ہے وہ تو ایک چھوٹا سا پروفیسنل فوٹوگرافر ہے جس سے کہ ان دونوں کا خرصہ نہیں چل پائے گا لیکن براج اور برسہ اس کی ماں کی کوئی نہیں سنتے اور سادھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تو اسی طرح سے سادھی ہو جاتی ہے اور دونوں ہی بہت ہی اچھے سے اس رستے کو چلاوی رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کبھی بچھڑ سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی دے آر میٹ فور ایچ ادھر ٹائپ تھے تو آگے سادھی کے بہت سارے مہینے بیٹ جاتے ہیں جہاں پر کیا براج چاہتا ہے کہ ان کا ایک بیبی ہو لیکن برسہ کو بیبی پسند نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ اس نے حالی میں اپنے ماتا پتا کا ڈیووس ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن براج یہاں پر برسہ کو خوب سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہو جائے گا تو ہم ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگیں گے اور ہماری فیملی پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن برسہ اس کے لیے ابھی بھی منع کر رہی تھی لیکن براج کی اتنے منانے کے بعد وہ یہاں پر مان جاتی ہے اور پھر وہ ایک بیبی پلان کرتے ہیں اب کچھ سمیں بیٹھتا ہے جہاں پر کیا برسہ جو ہے وہ پریگنٹ ہو چکی تھی آج اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی اور براج کی پتا ہسپٹل جاتے ہیں یہاں پر کا ماحول تھوڑا انٹینس تھا کیونکہ برسہ کو جو لڑکی ہوئی ہے اس کے لنگس خراب ہیں اور یہ واج جب برسہ کو معلوم چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور وہ براج سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے ہمیشہ سے منع کیا تھا کہ ہمیں بھی بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن تم نے میری ایک نہیں مانی اسی وجہ سے ان کے بیچ میں دوری آنے لگی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جھگڑنے لگے تھے اور ایک دن برسہ براج سے کہتی ہے کہ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم کبھی ملے ہی نہ ہوتے تاکہ یہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا جس کے بعد کہانی فریزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر کی ماہی یہ کہانی بیچ میں ہی روک دیتی ہے اور وہ براج سے کہتی ہے کہ آگے کوئی بھی کہانی مت سنانا اور وہ اپنے پتا کو گلے لگا لیتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے اور اب ماہی جو ہے وہ یہسنا کو بھی نہیں دیکھنا چاہی تھی کیونکہ اس نے اس کو ماں کے روپ میں ایمیچنگ کر لیا تھا جس بجے سے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن بیچ میں یہسنا یہاں پر براج کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آگے تمہاری بی بی کو کیا ہوا تھا جس پر کی براج آگے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ ہسپٹل سے باپس آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں کہ اس کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد براج اپنے گھر باپس چلا جاتا ہے اور یہاں پر یہسنا بھی باپس چلی جاتی ہے لیکن یہسنا نے جب سے یہ کہانی سنی ہے تب سے اس کے دماغ میں بس یہی کہانی گونج رہی ہے اور وہ ماہی اور براج سے ملنا چاہتی تھی جب وہ ایک دن براج کے گھر پر آتی ہے تو براج کے دوست جسٹن کو درواجے پر یہسنا دکھائی پڑتی ہے اور اسے دیکھ کر یہاں پر براج کے دوست کے سارے فلیس بیک تاجہ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میں معلوم چلتا ہے کہ دراصل میں ماہی کی ماہ برسا کوئی اور نہیں بلکہ یہسنا ہی تھی ان کا جب ہاسپیٹل سے لوٹتے وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس ایکسیڈنٹ میں برسا ماری نہیں گئی تھی بلکہ اس کی یاد داست چلی گئی تھی وہ ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھی اس کی حالت جو تھی وہ بہت جیدہ گمبیر تھی تو یہاں پر یہسنا کی ماہ نے براج کو بہت چلائے تھا اور کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد کبھی بھی اپنی سکل مت دکھانا دراصل ورسا کو اپنے پیرنس کے ڈیورس تک سب کچھ یاد تھا اس کے آگے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا اور جب اس دن ماہی اپنے ڈوگی پلوٹو کو لے کر یہاں سے چلی گئی تھی تو پلوٹو جو ہے وہ یہسنا کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگا تھا جس بجے سے ہی یہ لوگ مل پائے ہیں اب کہانی فرزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر کہ یسنا جو ہے وہ ماہی سے ملنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے لگتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بات کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ براج کو پسند نہیں ہے کیونکہ براج نہیں چاہتا ہے کہ ماہی کو یسنا کی عادت لگے اس لیے وہ ہمیسہ ماہی اور یسنا کو دور دور کر دیتا ہے اور پرابلم یہ بھی تھی کہ یسنا کی کچھ دنوں کے بعد سادھی ہے اس لیے براج نہیں چاہتا ہے کہ وہ ماہی کے ساتھ رہے اور ماہی کا پھر سے دل ٹوٹے جس کے بعد ہم یسنا کے پیون سے دیکھ پاتے ہیں جو کی بہت بڑا سرجن ہے اور وہ یسنا سے بہت پیار کرتا ہے وہ دونوں آج ملنے کا پروگرام بناتے ہیں لیکن یہاں پر یسنا بہانہ کر کے براج کی گھر چلی جاتی ہے بہان جاگر اسے معلوم چلتا ہے کہ براج اور ماہی تو دراصل میں گوہ آگئے ہوئے ہیں کیونکہ آج ماہی کا جنم دن ہے اور براج نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اسے سیر کرے اس لیے براج نے ماہی کو گوہ لے کر آ گیا تھا کیونکہ یسنا جو ہے وہ ماہی سے بہت ملنے لگی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت سمجھنے لگے تھے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یسنا بھی گوہ آ جاتی ہے وہ یہاں پر یسنا سے ملتی ہے اور دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یسنا کہیں نہ کہیں ماہی کو پسند کرتی ہے اور ماہی بھی یسنا کو بہت پسند کرتی ہے اب کیونکہ ماہی کا جنم دن تھا اس لیے یسنا جو ہے وہ یہاں پر اسے ایک سرفرائز پارٹی دیتی ہے جو ماہی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی براج دیتی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ براج اور یسنا جو ہے وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر کہ وہ دونوں خوب انجوئے کرتے ہیں اب کیونکہ ماہی کا جنم دن تھا اس لیے براج نے اپنی ساری ناراجگیاں دور کر کے انجوئے کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر براج دیکھتا ہے کہ یسنا جو ہے وہ اس کے نزدیک آنے لگی ہے اور وہ براج سے کہتی ہے کہ وہ تمہیں اور ماہی کو پسند کرنے لگی ہے اور اتنا بولتے ہی براج اسے بیچ میں ہی روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کچھ دنوں کے بعد سادھی ہونے والی ہے اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری سادھی ٹوٹے اس لیے تمہیں اسی کے پاس چلے جانا چاہیے اور تب ہی اگلے دن یسنا کا پیون سے بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ یسنا سے کہتا ہے کہ ہم نے سادھی کی ڈیٹ فکس کر لی ہے اور ہم گوہ سے ہی سادھی کریں گے تب ہی براج کے پاس ہسپیٹل سے کال آتا ہے اور اسے معلوم چلتا ہے کہ انہیں لنگس کے ڈانر مل چکے ہیں لیکن ابھی بھی آپریسن میں خطرہ ہے اور سادھی یسنا کی ماں کے دوارہ یہاں پر ماہی کو معلوم چل جاتا ہے کہ یسنا ہی اس کی اصلی ماں ہے اور وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یہ سننے کے بعد ماہی جو ہے وہ ترنتی براج کے پاس روتے ہوئے آتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے اور یہاں یسنا کو ابھی بھی کچھ بھی نہیں معلوم تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماہی کی طویت بگڑنے لگتی ہے اس لیے براج جو ہے وہ اسے ہسپیٹل لے جانے لگتا ہے اور سادھی آج ہی یسنا کی سادھی بھی ہونے والی تھی لیکن براج اسے اٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی یسنا کو پسند کرتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آج ماہی کا آفریسن ہونے والا تھا تو اب یسنا کی اس کے فیانسے سے سادھی ہونے لگتی ہے اور یہی پر براج کے پتا آتے ہیں اور یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ دراصل میں یہ براج کے پتا نہیں ہے بلکہ یسنا کے ہی پتا ہے جب وہ لوگ الگ ہوئے تھے تو یسنا کے پتا براج کے ساتھ رہنے کیلئے چلے گئے تھے کیونکہ انہیں براج اور ماہی کا خیال رکھنا تھا تو یہاں پر یسنا کے پتا یسنا سے کہتے ہیں کہ تم پیار براج سے کرتی ہو تو پھر سادھی اس سے کیوں کر رہی ہو جس پر کہ یسنا اس سے کہتی ہے لیکن براج مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے جس پر کہ اسے پتا کہتے ہیں کہ براج آج بھی تم سے ہی پیار کرتا ہے اور یسنا کا پیون سیبو سے سپورٹ کر رہا تھا جس کے بعد وہ ترنتی ہسپٹل چلی جاتی ہے اور جاتے سے ہی براج کو حق کر لیتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے فکاس برسا کی جگہ پہ میں ہوتی تو یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ براج نے یہاں پر یسنا کو ابھی تک سچ نہیں بتایا تھا اور ساتھی ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ آفرسن بالکل سکسیسپل رہا اور ماہی بلکل ٹھیک تھی جس کے بعد وہ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ بڑی ہو کر اپنی ماں کی طرح ایک سنگر بنتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں ہی پر ختم ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پانیے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کسی طرح کی ملتے ایک اور کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت جائے سری رام